وہ مولا علی ہیں اچھا سنو مولا علی کی شان میں بات آگئی تو بیان کرتا ہوں چار منٹ پانچ منٹ کی زہمت ہے آپ کو بچے مدرسے میں جاتے پڑھنے کے لیے آپ بھیجتے ہیں پہلا سبق ان کو مولانا امام صاحب مدرلی صاحب کیا پڑھاتے ہیں پہلے سبق میں ان کو سب سے پہلے علیف سے ہی سٹارٹنگ ہوتی ہے نا علیف پڑھایا جاتا ہے نا علیف سے سٹارٹنگ ہوتی ہے علیف پھر اس کے بعد اور اگر اردو کے اعتبار سے پڑھاتے ہیں تو علیف بے تے سے ایسی پڑھاتے ہیں نا جتنے بزرگ ہیں جتنے جوان ہیں یہ بھی کبھی نہ کبھی دے ہوں گے سب نے کبھی نہ کبھی علیف بے تے سے یہ تو پڑھا ہی ہوگا نا چلو آج میں آپ کو پڑھاتا ہوں آپ پڑھ لو آج کا پڑھا ہوا بھی بہت کام میں آئے گا علیف سے یہ تک میں بھی پڑھا رہا ہوں چار پانچ منٹ کی زہمت مولا علی کی شان مولا علی کا مقام ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ آ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی پیاروں کے لیے پیاری پیاری کنزے واوہ میں علی علی کون علی اب سننا کون علی گر علف سے لو انسان علی بے سے کامل برہان علی تیسے تطہیر کی جان علی سیسے سقلین کی شان علی ہر مخفی بات کا راز علی اور جھیم سے پاک جواز علی کونین میں ہے زی شان علی حیث حق کی پہچان علی خیث ختم القرار علی اور خالق کا شہکار علی شہزادہ حسن جمال علی ریسے رہبر ہر حال علی واحد کی قسم واجد بھی علی حرف سے سے زاہد بھی علی بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساقی بھی علی زچا سچا کافی بھی علی اور شین سے ہے شافی بھی علی ہے سواس سے صادق ذکر علی اور زواس سے زاہر منفکر علی تا سے طرفین میں نور علی زا سے پر نور ظہور علی رتبہ خدا کے ولی کا علی اور عین سے نام علی کا علی ہے غین سے پاک غنی بھی علی فیسے فضل ربی بھی علی میرا کاف سے قبلہ علی علی اور کاف سے کعبہ علی علی گرلام سے پوچھو کیا ہے علی لولاک کی پاک فضا ہے علی احمیم سے شانِ ماں بھی علی اور منگنتوں مولا بھی علی ہے نوم سے نورِ نبی علی واہو سے سچا ولی علی ایمان علی ایقان علی سلطان علی میری جان علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر پیر علی کے قدموں سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات مسلکِ عالی حضرات مسلکِ عالی حضرات خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی مسلمان نعرے نعرے حدری اچھا چلو میں ایک دعا کر رہا ہوں رات کا یہ وہ وقت ہے اور اللہ والے کا آستان ہے یاد رکھنا مقبولیت کی گھڑیاں یہ علماء بیٹھیں اللہ کے فرشتے اس محفل میں موجود ہیں سب کو گواہ بنا کے ایک دعا کرتا ہوں میں دعا یہ کرتا ہوں یا اللہ آج جو اس محفل میں بیٹھ کر یا علی پکارے پروردگار قیامت تک تو اسے کسی کا محتاج نہ بنانا آمین پکار ہوگے یا علی چلو ایک دعا اور کرتا ہوں یا اللہ جو آج اس محفل میں بیٹھ کر یا علی کہہ دے علی کا نام پکار لے مولا تو اسے اسی سال اپنے محبوب کے در کی اور اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے آمین بولوگے بولوگے سارے بولوگے نا وعدہ رہا تو چلو شروع کرتے ہیں پھر تو قیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں ہے زہر میں روحِ حیات علی پروانِ کلِ سرات علی چڑیوں کی چہک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی گنچوں کی چٹک میں علی علی پھولوں کی محک میں علی علی امید علی تائید علی حرمست ملنگ کی عید علی حامد حمد حمید علی مہتاب علی خرشید 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 علی جہاں میں روکوں گا میں دیکھوں گا کتنے سمجھدار لوگ ہیں سمجھداری کا آپ پتہ لگ جائے گا امتحان ہے امید علی تائید علی حرمست ملنگ کی عید علی حمد حمد حمید علی مہتاب علی خرشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے نعروں میں علی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات نعرہ حیدری ماشاءاللہ ہمارے حضرت بہت محنت کر رہے ہیں مگر اتنی محنت اگر آپ میں سے کوئی کر کے دکھائے دم ہے بڑھنپر والوں میں دیکھتا ہوں کون سا ان سب میں سے کون نکلے گا جو یہ نعرہ یہ لگا رہے ہیں نا میں دیکھتا ہوں یہاں سے کون مولا علی کا چاہنے والا جو نعرہ لگائے گا ہاتھ اٹھا کے بولو زور سے زور سے یا رسول اللہ زنہ بار زندہ 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 بار نارے ہاتری بنا لیا گیا ہم سب کا بھرم بھی علی علی رحمان کی ہے سوغات علی بن بادل کے برسات علی شرفہ کی جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی ہم سب کی بات میں علی علی ہجرت کی رات میں علی علی ہجرت کی رات میں بھٹکو تو سہارا ایسے نہیں زور سے بھٹکو تو سہارا دوبو تو کنارہ میری آنکھ کتارہ مولا اے کمبر آقا اے ابو ذر ہر ولی سے بہتر ہر قتب سے برتر ہم سب کا رہبر ہم سب کا لیڈر دمست قلندر دمست قلندر دمست قلندر داویل کے دوم اسرح علماء سے معذرت دمست قلندر علی علی دمست قلندر علی علی تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی حیدر کی شان میں اور بھلا شوکت کا قلم لکھے بھی تو کیا دارین کی ملکہ ہے زہرہ زہرہ کا شوہر وہی زہرہ میدان قیامت میں جب آئیں گی مصطفیٰ کی سواری پہ سوار ہو کے آئے تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ کی سواری پہ آپ کی شہزادی تو آقا آپ کس پہ سوار ہوگے میرے آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ میں نے میراج کی رات میں براغ سے وعدہ کر لیا وہ رو رہا تھا وہ کہہ رہا تھا آقا ادھر سوار ہوئے ہو میدانِ محشر میں بھی ملی علاج رکھ لینا وہاں بھی سوار ہو جانا آقا نے فرمایا میں میدانِ محشر میں براغ پہ سوار ہو کے آؤں گا سبحان اللہ اچھا میری کلتگو کا آخری یہ سب کچھ ہے لبے لباب ہے سننے توجہ سے رب کی رحمتِ بہا نے تلاش کرتی ہے وہی میدانِ محشر ہے ایک انسان ہے اس کا جب آمال اس کے جب تولے گئے نا میزان پر ایک پلے میں نیکیاں ایک پلے میں گناہ حضور نے فرمایا ادھر اس کے آمال کو تولا گیا سنو ذرا دل لگا کے تو اس کی نیکیاں اور اس کے گناہ اتنے کہ دونوں جب وزن کیا گیا تو کوئی بھی پلہ اوپر نہیں کوئی نیچے نہیں دونوں برابر اب ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ایک نیکی کی فقط ایک نیکی کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے اگر ایک نیکی ہوتی تو تجھے جنت میں بھیج دیا جاتا ایک نیکی کم پڑ گئی ایک نیکی ہوتی تو کام بن جاتا آج ایک نیکی کو معمولی سمجھنے والو یاد رکھنا ادھر ایک بھی کم پڑ گئی تو کام خراب ہے چیرمن صاحب آئے تھے نا ڈھکیا والے جی چیرمن صاحب بیٹھے تھے کوئی نیسے پوچھنا تم کوئی ایک ووٹ سے اگر ہار جائے نا اس سے پوچھو اسے صدمہ کیسا لگتا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر آپ لوگ بیٹھے رہیے آپ بیٹھے رہیے آپ بیٹھ جائیں ممبر شریف والے حضرت کا استقبال کریں گے اور زوردار ناروں کے ساتھ حضرت کا استقبال نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلک اے علیہ حضرت مسلک اے علیہ حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ بیٹھ جائیے سب سب درات بیٹھ جائیے دیکھیں جو مجمع میں ہیں سب بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں چلیے آپ لوگ جلدی سے بیٹھ جائیے اچھا 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 ماشاءاللہ جلدی بیٹھ جاؤ دیکھو ماشاءاللہ خطیب ہندوستان بہتر یہ ہے کہ آرام سے سکون سے بیٹھ کر میری تقریر مکمل کرواؤ اور مفتی صاحب سید صاحب قبلہ کا بیان فوراں آپ کو سننے کو مل جائے گا اب ذرا بیٹھے سکون کے ساتھ پھر وہی ماحول بنائیں اتمنان کے ساتھ میں ذرا ہاتھ اٹھا کے لہک کے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ اچھا ہمارے کچھ نوجوان ہیں یہاں کے بڑھنپر شریف کے ان کی فرمائش بھی ہے میرے پاس دو شیر ان کی فرمائش کے پڑھوں گا مگر پہلے یہ بات میری سن لو انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے بہت اچھا سن رہے ہیں بہت اچھا مجمع ہے اور آپ کے بڑھنپر کو یاد رکھے ہیں اچھا بڑھنپر والوں سنو سید پرمک مجاہد حسین صاحب جند آباد جناب اب ذرا میری طرف توجہ کریں ہاں پھزرات دیکھو ماشاءاللہ مجمع شباب پر ہے تو میں کیا عرض کر رہا تھا بڑھنپر کی عوام واقعی بہت اچھا سنتی ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خوش رہیں شہاد آباد رہیں ذرا ایک مرتبہ پھر ذرا محبت سے میری طرف دیکھیں اور جھون کے بولیں سبحان اللہ اچھا بھئی اب آپ لوگ ذرا پرسکون ہو جائیے اسٹیج کے آس پاس والوں آپ پرسکون ہو جاؤ جو لوگ آنے والے تھے ماشاءاللہ ہمارے مہمانان سب ممبر شریف پہ تشریف لے آئے ہیں بیٹھے ہیں اب آپ لوگ بھی پرسکون ہوں گے تو یہ مجمع پرسکون ہو جائے گا میں نے عرض کیا میدان محشر میں پروردگار خالق کائنات اس کی بارگاہ ہے ایک بندہ ہے اچھا ایک نیکی کم پڑ گئی اللہ نے فرمایا ایک نیکی اور ہوتی تو تُو جنت میں چلا جاتا میں عرض کر رہا تھا ایک نیکی کو کبھی ہلکے میں مطلعے نا کہ ایک نیکی اسے کیا اگر کوئی الیکشن میں ایک ووٹ سے ہار جائے نا پانچ سال صدمہ ختم نہیں ہوتا یار ایک ووٹ سے ہار گیا تھا دو تین روز تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر میں ماتم صحیح بات ہائے ہائے ایک ووٹ اور مل گیا دھونتے ہیں اری فلانا فلان ہمارا اتنا قریبی تا وہ ہی ایک ووٹ دے دیتا تو ہم جیت جاتے ہیں اورے یہ اسے تو ہم نے پیسے دیئے تھے پیسے کھلائے تھے یہ ہی ایک ووٹ دے دیتا تو ہم جیت جاتے ہیں صحیح بات ہاں ادھر ایک ووٹ کے لیے جتنا افسوس اور احساس ہوتا ہے نا ہائے قیامت میں جب ایک نیکی کم پڑے گی تو کتنا افسوس ہوگا بندہ سوچے گا ہائے ایک نیکی کم پڑ گئی ایک کم پڑ گئی مگر میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالی پروردگارِ عالم پھر بھی کرم فرمائے گا پروردگارِ عالم بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے ایک نیکی کم پڑ گئی ہے مگر سن لے پھر بھی تجھ پہ کرم کروں گا ایک موقع تجھے دیا جائے گا جا اہلِ محشر میں جا کسی سے بھی ایک نیکی مانگ لے اگر کوئی تجھے ایک نیکی دے دے لے کے آجا ایک نیکی اگر تجھے مل گئی تو تجھے جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ ایک نیکی اگر مل گئی تو جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا اب یہ چل پڑا ایک نیکی لینے کے لیے اس نے سوچا کس سے مانگوں ایک نیکی کون دے گا اے لوگو اسے خیال آیا میری ماں بڑا پیار کرتی ہے ماں بڑی محبت کیا کرتی ہے بہت محبت کرتی ہے ماں بہت پیار کرتی ہے ماں کے ممتہ کی سمندر کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا ماں کی ممتہ کا وزن نہیں کیا جا سکتا ہے ماں کتنا پیار کرتی ہے منور رانہ نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا گود میں ماں نے تباس مان چھوا کوئی نیتا ہو منتری ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو عالم ہو مولانا ہو حاجی ہو قاضی ہو بزنس مین ہو ملک کا وزیر ہو امیر ہو کوئی بھی ہو اسے ماں نے سہارا دیا بچپن میں اسے ماں نے پرورش کی اس کی ماں نے اسے اس کی تربیت کی تب وہ اس مقام پہ پہنچا ہے اس کی ماں کی دعاوں کا صلاح ہے ماں دعا کرتی ہے خدا کی قسم مشکلیں ٹل جاتی ہیں ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے بڑا پیارا دین ہے فرمایا جب گھر سے نکلو نہ ماں کے ہاتھ کو بوسہ دے کے نکلا کرو ماں سے دعا کروا کے سر پہ ہاتھ رکھوا کے نکلا کرو خیر و آفیس سے واپس آگے ماں تو ماں ہے ماں بڑی محبت کرتی ہے بڑا پیار کرتی ہے مگر سنو میرے عزیزو جیسے آپ اللہ والے کے آستانے پہ بیٹھے ہو سید صاحب قبلہ کی موجودگی میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اللہ والے ایک پیر کی بارگاہ میں ان کا مرید بیٹا تھا تو پیر نے مرید سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اگر میدانِ محشر میں اللہ تعالیٰ تمہاری ماں سے کہے تمہاری ماں کو اختیار دے تمہاری ماں پر تمہارا فیضلہ چھوڑ دے کہ تمہاری ماں چاہے تو تمہیں جنت میں بھیج دے وہ چاہے تو تمہیں دوزخ میں بھیج دے تو فرمایا بتاؤ تمہاری ماں تمہارے لیے کیا فیصلہ کرے گی ہر آدمی کہے گا ہر انسان یہی جواب دے گا ماں تو ماں ہے ماں تو وہ ہے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو دوزخ میں کیسے دیکھ سکتی ہے ماں کو بچے کی تکلیف ذرا سی گوارہ نہیں ہے تو مرید نے بھی عرض کر دیا اے اللہ کے ولی ہے میرے مرشد گرامی ماں تو ماں ہے ماں بڑا پیار کیا کرتی ہے بڑی محبت کیا کرتی ہے کہنے لگے ماں تو اتنا پیار کرتی ہے ماں ہر حال میں جنت میں بھیجے گی ماں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہے ماں ہر حال میں جنت میں داخل کرے گی اتنا سنا تو اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمانے لگے کتنا نادان ہے تو ماں کی محبت پہ بھروسہ کرتا ہے ماں کی محبت پہ تجھے اعتماد ہے ماں کی محبت کو تُو سمجھتا ہے جانتا ہے مگر سن لے ادھر ایک ماں ہے ایک ماں کی ممتابے ایک ماں کی محبت پہ تجھے بھروسہ آئے مگر اس رب کی محبت اس رب کے پیار پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتا تو اللہ تجھ سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے سبحان اللہ کبھی اس کی محبت کو دیکھ یہ تو ایک ماں کی محبت ہے تو کہتا ماں تکلیف میں نہیں دیکھے گی تو تو نے کیوں نہیں سوچا کہ جس رب نے پیدا کیا جو رب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی تو بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا وہ بھی تو نہیں چاہتا کہ میرا بندہ دوزخ میں چلا جائے اور اس نے تو بازابت اعلان کیا قرآن میں اللہ نے فرما دیا پروردگارِ عالم نے فرمایا ماں یفعل اللہ بے عذابکم ان شکرتم و آمنتم اللہ نے فرما دیا تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے بے شک سبحان اللہ نہیں چاہتا اللہ دوزخ میں ڈالا تو اللہ نے پھر کرم کیا اللہ نے فرمایا جا لے کے آئے ایک نیکی اللہ نہیں چاہتا بندہ دوزخ میں جائے اللہ نے فرمایا ایک کمپڑی لے کے آجا میں بخش دوں گا جنت میں بھیج دوں گا اب یہ چلا ایک نیکی کی تلاش میں اس نے سوچا ماں بڑا پیار کرتی ہے ماں سے ایک نیکی مانگ لو ماں دے دے گی کام بن جائے گا ماں کے پاس گیا جا کے کہنے لگا میری ماں میں پریشانی میں تیرے پاس آیا ہوں ماں تم اس سے بڑا پیار کرتی ہے بڑی محبت کیا کرتی ہے تُو نے میرے ناز اٹھائیں پر ورش کیے اے ماں تُو گیلے پہ سوئی ہے مجھے سوکے پہ سلایا ہے آج مجھے پھر تیری ضرورت ہے اے میری ماں ایک نیکی مجھے کم پڑ گئی ایک نیکی دے دے جب ماں سے ایک نیکی مانگی تم آنے کا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے محشر ہے یہاں کوئی نیکی نہیں مجھے اپنی فکر ہے تُو اپنی فکر کر لے اببہ بہت پیار کرتے تھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اسکول میں بھیجا مدرسے میں بھیجا بزنس کرایا کاروبار کرایا شادی کرایی پلوٹ خرید کے نام کرایا زمین دے کے گئے وراست میں بہت کچھ دے کے گئے بلڈنگ بنا کے دی سب کچھ کیا اببہ آج کام آ جائیں گے باپ کے پاس گیا بولا اببہ ایک نیکی دے دو ایک نیکی دے دو کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا باپ نے کہہ دیا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے یہ محشر ہے وہ دنیا تھی تجھے جو دینا تھا دے دیا اب تجھے کوئی نیکی نہیں ملے گی مجھے اپنی فکر ہے تو اپنی فکر کر لے سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ پہ پندرہ منٹ بڑھ گئے سمجھ لو میری تقریر نہ ہونا میرے بھائی ختم ہی کرنے مجھے خیالے سے یہ سب بیٹھیں مگر یہ بات پوری کرلوں یہ چھوڑ دوں یہیں بولو پوری کرلوں تو زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تو پروردگارِ عالم نے ادھر موقع دیا یہ باپ کے پاس بھی گیا ماں کے پاس بھی گیا بہن کے پاس بھائی کے پاس مگر ادھر کوئی کام نہیں آتا اس لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا پروردگارِ عالم نے فرمایا یوم یفرر المرء من اخیر و امی ہی و ابی و صاحبت ہی و بنی اللہ کا قرآن کہتا ہے ادھر ماں بھی کام نہیں آئے گی باپ بھی کام نہیں آئے گا بہن بھائی بھی ساتھ چھوڑ دیں گے کوئی کام نہیں آئے گا اگر کوئی کام آئے گا تو رب کی رحمتیں اور مصطفیٰ کا کرم کام آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ رحمتِ حق بہانمی جوید ماں نے منع کیا باپ نے منع کیا اب یہ اداس ہو گیا سر نیچے ڈالا اب اس نے کہا بخشش تو ہونے سے رہی جنت میں تو جانے سے رہا تو کہنے لگا اب کیا کرو نیکی تو ملتی نہیں بہت تھک گیا اب یہ خود ہی مو ڈال کے دوزخ کی طرف جانے لگا جب یہ جہنم کی طرف جا رہا تھا اللہ اکبر دوزخ کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک انسان ملا اس نے کہا کیسے سر جھکائے جا رہا ہے کیسے گردن ڈال کے اداس جا رہا ہے کہنے لگا اگر نیکی اور گناہوں میں زیادہ فرق ہوتا تو بات اور ہوتی مگر مجھے بہت افسوس ہے صرف ایک نیکی کی وجہ سے ایک نیکی نہیں ہے کم پڑ گئی اس لیے جا رہا ہوں بہت دل دکھ رہا ہے جب اس نے بتایا نا ایک کم پڑ گئی تو وہ دوسرا انسان کہنے لگا تجھے ایک کم پڑ گئی اور مجھ سے پوچھ میری حالت کیا ہے میرے پاس میں بس ایک ہے دوسری کوئی نہیں سبحان اللہ کہنے لگا تجھے ایک کی ضرورت اور میرے پاس میں دوسری کوئی نہیں کہنے لگا چل میرا تو کچھ نہیں ہونے والا ایک کے سہارے میں تو جنت میں نہیں جا سکتا مگر ایک کے سہارے تیرا کام بن جائے گا تُو ضرور جنت میں چلا جائے گا کہنے لگا تجھے کسی نے دی یا نہیں دی ایک نیکی مگر میں تو ادھر ہی جا رہا ہوں ادھر ہی جانا ہے تو چلے ایک سے کیا ہوگا لے میری ایک نیکی لے کے چلا جا کم از کم تُو تو جنت میں چلا جائے گا اس نے نیکی لی اللہ کی بارگاہ میں آ گیا اس پلے میں نیکی کو رکھا گیا نیکیوں والے میں پلڑا اوپر آ گیا اللہ نے فرمایا تیرا کام بن گیا جا تُو جنت میں چلا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بڑے جتن کر کے اسے یہ موقع تو اب مل گیا کہ جنت میں جانے لگا مگر جیسی جا رہا تھا نا ادھر یہ جنت کی طرف چلا اللہ نے فرمایا اوہ جنت میں جانے والے ذرا رک جا ٹھہر جا اب جیسی اللہ نے فرمایا رک جا یہ تو کھاپ گیا خبر آ گیا بھائیس خود سوچو بڑی مشکل میں ایک نیکی ملی جیسے تیسے دوزک کی طرف مو ڈال کے جانے لگا تھا جیسے تیسے ایک نیکی ملی کام بنا اب بس جنت کی طرف جا ہی رہا تھا کہ پھر روک لیا گیا اللہ نے فرمایا رک جا اب خبرہت ہو گئی دھڑکنیں تیز ہو گئی اب پتہ نہیں کیا ہوگا اب پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جانے والے ایک نیکی کم تھی لے کے آیا ہے تو جانے سے پہلے یہ بھی بتا دے تجھے ایک نیکی کس نے دی ہے یہ نیکی تو کس سے لے کے آیا کہنے لگا یا اللہ ایک آدمی ملا تھا مجھے دوزک کی طرف جا رہا تھا اس کے پاس ایک نیکی تھی مجھے ایک کی ضرورت تھی اس نے کلے میری لے لے میرا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے ایک نیکی سے تو جنت میں چلا جائے گا یا اللہ اس نے مجھے ایک نیکی دے دی اللہ نے فرمایا اچھا جا اسے بلا کے لے کے آیا جلے کے آئے اسے جلے کے یہ گیا بلا نے اس شخص کو بلا کے لیا کہنے لگا چل اللہ نے بلایا اللہ کی بارگاہ میں چل پروردگارِ عالم خالقِ کائنات کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ بندہ آیا اللہ نے فرمایا سن اس نے نیکی مانگی تو نے دی اسے کسی نے نیکی نہیں دی اس نے سب سے مانگ کے دیکھ لیا کسی نے نیکی نہیں دی مگر میشر کے میدان میں جب کوئی کسی کا نہیں ہے تو نے اسے نیکی دے کے جنت کا حقدار بنایا ہے یہ پتا تو نے اس کو نیکی کیوں دی کیا وجہ کہنے لگا یا اللہ بس میں نے اسی لیے دے دی کہ میں تو ایک نیکی سے جنت میں جان نہیں سکتا چلو کم از کم یہی چلا جائے اللہ نے فرمایا اچھا میدان محشر میں کوئی نیکی نہیں دے رہا کوئی کسی کے کام نہیں آرہا مگر تُو یہاں سخاوت دکھا رہا ہے تُو یہاں سخاوت دکھا رہا ہے اللہ نے فرمایا تُو نے سخاوت دکھائی ہے تو ذرا ایک بات بتا دے یہ بتا سب سے بڑا سخی کون ہے کہنے لگا سب سے بڑا سخی تو یا اللہ تُو ہے سبحان اللہ بلو اللہ سے بڑا کوئی سخی ہے سب سے بڑا سخی پروردگار سب سے بڑا سخی خالقِ کائنات سب سے بڑا سخی پروردگارِ عالم خالقِ عرض و سما وہ کہنے لگا مولا سب سے بڑا سخی تُو ہے تو اللہ نے فرمایا سب سے بڑا سخی میں اور ادھر کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہے تو نے ایسے ماحول میں سخاوت دکھائی سخی بن گیا سخاوت کا مظاہرہ کیا جب تو سخاوت دکھا رہا ہے تو جو سب سے بڑا سخی ہے اس پروردگار کی بھی سخاوت دیکھ لے میری رحمت کو مل گیا بہانہ اب بہانہ رحمت کو ملائے اللہ نے فرمایا اب ذرا تو رحمت بھی دیکھ لے سخاوت بھی دیکھ لے اللہ نے فرمایا ایک نیکی تھی تیرے پاس وہ بھی تو نے اس کو دے دی اب کچھ نہیں بچا ہے صرف گناہ گناہ رہ گئے اللہ نے فرمایا اب سخاوت میری دیکھ لے گناہ تیرے سارے معاف ہیں اور تجھے جنت کا حقدار بنایا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا یہ میری صفاوت ہے اب تو جنت میں چلا جا اللہ کرم کرتا ہے اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمتیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا بس اس کے محبوب سے محبت کرتے رہو اس سے پیار کرتے رہو اور حضور کی بارگاہ میں لو لگا کے اتنا بھی کہتے رہو یا رسول اللہ تیرے نام کے سہارے یہ فرمائش تھی کسی کی نا دو شیئر پڑھ لوں بس ختم ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے جس سے یقین ہے میرا نام چلتا ہے وہ میرے ساتھ جڑ جائے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرا نام لے رہا ہوں آقا تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا ہے تیرا نام لے رہا ہوں تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے میرا نام چل رہا ہے تمہارا نام چل رہا ہے دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا ان کا کلمہ جو پڑے گا وہ تہن مہکے گا صرف ایک پھول کی پتی پہ محمد لکھ دو ایک دو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے آجا ایک شیر سنا رہا ہوں من قبط کا اور زحمت تماما یہ نہیں اگر کرامت تو بتا اور کیا ہے سبحان اللہ یہ نہیں اگر کرامت یہ نہیں اگر کرامت تو بتا اور کیا ہے جہاں جاؤ جہاں جاؤ آلہ حضرت کا سلام چل رہا ہے جہاں جاؤ آلہ حضرت حضرت کا سلام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جو گفتگو میں غلطیاں ہوں اللہ معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل اذن بیواتو بلے کلمہ شریف پڑھے لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ